اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بزرگان دین کی کرامات میں مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی عطا جو اپنے بندوں پر کرتا ہے اس کے اظہار کے لئے تھا ایسا نہیں کہ کسی کو اللہ نے موت دی ہو اور اس کا بندہ اسے زندگی پی دے اور وہ بعد میں بھی زندہ رہے ایسا نہیں ہے صرف بد مذہبوں کے دعوے پر کہ ایسا نہیں ہو سکتا اٹھنا کیسے ہوگا ایک بندہ مر گیا اس کی ہڈیاں گل گئیں تو اسے کیسے زندگی ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد کے لئے اپنے بندوں کے ذریعے اس بات کا اظہار فرمایا کہ دیکھو جب اللہ کا بندہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ بھی یہ کر سکتا ہے اللہ کا بندہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے صرف ان کے دعوے کو رد کرنے کے لئے انہیں خاموش کرنے کے لئے کہ زندگی دوبارہ ایسے ہوگی جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ کئی کئی سو سال پرانے مردوں کو اللہ کے بندوں نے اللہ کی اجازت اور عطا سے زندہ کیا وہ اپنی قبروں سے بہار آئے اور پھر دوبارہ قبروں میں چلے گئے اب ان کا اٹھنا جو ہے وہ قیامت کے بعد ہوگا جب بعض ہوگی حشر ہوگا اللہ جب چاہے گا وہ وقت آئے گا اور اس وقت انہیں زندہ کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ